موسیقی ساتھیو نوشکار ساتھیو کل ہم نے ویڈیو ڈالی تھی کہ بائیس تاریخ کو پردھان منطلی ریدر موڈی کے پتلے فکنے ہیں اور اس کے بعد آج ہم نے اپنی کورک میٹی کی میٹنگ کی تھی اور میٹنگ کے بعد پھر فیصلہ لیا تھا کہ پرسوں پھر اپنی میٹنگ بلائیں گے اور اس کے بعد ایک بری خبر یہ آئی ہے کہ ایک لڑکے کو کھنوری بارڈر پہ گوڑی لگ گئی ہے اور اس لڑکے کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور بھی شاید کچھ لوگوں کو گوڑیاں لگی ہیں تو پوری بات تو ابھی تک جو ہے وہ کیا ہوا ہے وہاں وہ ڈیٹیل نہیں ہے لیکن ایک لڑکے کی جو ڈیتھ ہو گئی ہے اس لیے ابھی ہماری جوم میٹنگ ہوئی تھی اور فیصلہ لیا ہے کہ کل جو ہے وہ پتلا بھوپنے کا پروگرام رد کر کے کل کا دو گھنٹے کا روڑ جام کا پروگرام ہے اور سب ہی جلے اپنے اپنے جگہ پہ ایک ایک جگہ جلے میں روڑ جام کریں گے دو گھنٹے کے لیے بارہ بجے سے دو بجے تک اور اگر کسی جلے کی استیتی ایسی ہے کہ اس کا ایک روڑ دور پڑتا ہے دوسرا روڑ نزدیک پڑتا ہے دو روڑ بند کرنا چاہتے ہیں تو وہ دو روڑ بھی بند کر سکتے ہیں یہ سنکیتی کہہ ہے یہ دو گھنٹے کے لیے بند کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اگلے دن اپنے میٹنگ کریں گے جو ہماری کور کمیٹی ہے کور کمیٹی کی میٹنگ کر کے اس کا اگلہ نرنے ہے اس کے اگلے دن لیں گے تو میری آپ سب سے انرود ہیں سب ہی دوسرے سینٹرنوں سے بھی انرود ہیں کہ بڑی دکھدائی گھٹنا ہے ہم سب نے اس میں اتنا شانتی پروک کر سکتے ہیں اتنا شانتی پروک کرنا ہے میری ایک اور اپیل ہے کہ کوئی بھائی اپدرہ بنا کرے اپدرہ کا رزلٹ بہت برا ہوتا ہے آپ کے سامنے ہے جس کا بیٹا چلا گیا دوبارے نہیں آئے گا اپدرہ کسی کو نہیں کرنا ہے ہماری سکت ہدایت ہے بینتی ہے پرارتنا ہے کسی بھائی نے اپدرہ نہیں کرنا ہے پڑز سے نہیں ٹکرانا ہے اور ٹکراؤگے تو پھر رخصان ہمارا ہی ہوگا چاہے پڑز کا ہوگا وہ بھی ہمارے بیٹے ہیں اس لیے دو گھنٹے کا شانتی پروک جو ہے وہ روڑ جام کرنا ہے اور میں سب دوسرے بھائیوں سے بھی اپیل کرنا چاہوں گا جو ہمارے ٹرکہ والے بھائیوں ہیں ہمارے کاروں والے بھائی ہیں وہ بھی اس میں جو ہے ہیلپ کریں اپنی مرجی سے بارہ وجہ سے دو وجہ تک اپنے بکل اپنے آپ بند رکھیں اور میں پرسازن سے بھی انروز کرنا چاہوں گا کہ بہت زیادہ کئی سکتائی نہ برتے آپ جتنی سکتائی برتو بھی اتنی آپ کے قلاب جائے گی تو دو گھنٹے کا بند ہے اس میں سب ہی حریانہ کے بھائی شامل ہوں سب ہی سنگھٹن شامل ہوں اور یہ سانجا پروگرام کر کے دو گھنٹے کا بند رکھیں آپ سب ہی کا دنے بات